رام رام جی سبھی بھائیوں کو میں ہوں بابا رام داس اور میرے ساتھ ہیں بھائی راج نرائن جی پنگال پنگال صاحب رام رام جی رام 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 بابا جی کی جائے ہو کیسے ہیں بابا جی پنگال صاحب کیا حال ہے جرح ریپورٹ بتا دو دیکھو مددہ تھا کہ گھر میں پرچی کو چلنا گی ہے بیلو جو ایک پرچہ دے گا جا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ووٹ کی اپیل ہے آج ہی صبح صبح میرے پاس آیا بڑا اچھا لگیا اور پھر جو پرچی پہ ایک سکینر بھی ہے تو مددان کی پوری تیاری ہے لیکن پچھلے دو دنوں سے عجید جی پورے اریانہ سے ہمارے درسکوں نے اور رشتہ داروں نے اور جانتاروں نے خبر ایک دی ہے دو دن سے کی پچھلے چیار سال میں ان دنوں میں بجڑی پانی کی کوئی سمسیہ نہیں تھی لیکن ایب کل ہمارے دو پتل پاڑ پترکار ساتھیوں نے بھی اس پہ چنتہ جاہیر کری لیکن انہوں نے اس سمسیہ کو پورا جو سرکار کو ذمہ دار اٹھہ رہا دیا تو میں نے اس کے بارے میں پتہ لگایا درودر فون کریا کی بجڑی پانی تو کٹ ہو رہا ہے اور سپیشل ان آورس میں ہو رہا ہے جس آورس میں زیادہ دکھیوں ہمیں شام کا ٹائم سون کا ٹائم ہے تو کل میرے بھی یہاں رو تک ہے سنسٹی آئٹس کی بیوانی جیسے میری ماتا جی ہے اور چھوٹا ہم میرا بیٹا گیا ہوا ہمیں اسار میں بھی پتہ کریا تو سمسیہ تو ہے لیکن سمسیہ کے پیچھے میں گیا میں نے کیونکہ آئی بی سی آئی ڈی وڑے ساتھیوں سے میری بات ہوتی رہت یہ پورے ریاں میں تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا بات ہے ہاں سرکار سے ہمارے پاس اس طرح کیا دیش آئے ہم ریپورٹ بنانی شروع کر دی ہیں کہ کوئی پراکرتی کا اپتہ تو ہے نہیں کہ کوئی بجلی کے خمبے پڑ گئے ہو کوئی نیر ٹوٹ گئی ہو پچھے سے پانی نہ آ رہا ہو پچھے سے بجلی نہ آ رہی ہو کیتہ تار ٹوٹ گئے ہو کیتہ کوئی ٹرانس پارمر جڑ گیا ہو کسے اکھبار میں نہیں دیکھے کسے ٹی وی چینل پہ نہیں دیکھے کیسے یوٹیوب آڑا نہیں چلائی تو پھر یہ بجلی پانی کی سمشہ کیوں ہے کٹ کیوں لا گئے ہیں تو کچھ ادھیکاری ہیں جن کا پریم امڑ رہا ہے اپنے پورانے آقاؤں کے پرتی جس سرکار میں ان کو نوکری ملی ہے یا ان کے باپ داداؤں کو نوکری ملی ہے تو وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خوراپات کرن لگ رہے ہیں اور ان کی گپچر ویباغ اریانا ایک سوچی بنانے لگ رہا ہے اور میں نے یہ بھی کہیں مگھا بھئی سوچی کے ساتھ ساتھ تمہیں نا ایسی سمشہ سرکار تک بھی پوچھاؤ تاکی جلدی سے جلدی کہیں اس طرح کی کوئی سمشہ ہو تو اس کا سمادھان ہو اس کے بھلے ہاں جڑے مارا پکڑ ماہ جڑے لوگ بتا دیں ہم نے کہ یہاں ایسے یہ کٹ لگ گیا تو ہم ترنت جو ہے اس کی جانکاری لیتے ہیں اور دیکاری سے پوچھتے ہیں کی بھئی یہ کٹ کیوں لگیا ہے اس کا کارن بتاؤ تو یہ سرکار اپنی طرف سے کوشش کر رہی لیکن سمشہ دو ہے جی جی ماننا پڑے گا لوگ مدداتوں سے میں نے پوچھا کہ بھئی اس کا آپ کے مددان پر پچیس تاریخ کو جو مددان کرو گے آپ اس کا اس پر کیا اثر پڑے گا بھول ہے جی دیکھو ہم نبیرا ہے کہ یا کےول پچیس تاریخ تائیں کی جو خوراپات کرن لگ رہے ہیں دیکھاری کی بھول پچیس تاریخ تک لیکن ہم نہ ہی لیں گے نہ ڈگیں گے ہم نے جو پہلے دو یوجناوں میں ہم نے ہمارے ہی راتے جائر کر دیئے تھے کی مددان ہم نے کرنا ہے دیش کے نرمان میں کرنا ہے دیش کے لیے کرنا ہے اور راشتروباد کی سوچ ہے اور جو ہماری دارمیک باوناؤں کو سمان دیا گیا ہے اس کو لے کر ہم نے مددان کرنا ہے تو ہم اس طرح کی سمشیاں سے بلکل بھی چلی تو نیوڑے مارے ہیں اور آپ پس ہم ہم اس بارے میں جکر کر رہے ہیں اور ہمارے درس کو نے بتائی الگ الگ جہوں سے تو میں نے سوچا جی جی اس بارے میں آپ سے بھی ڈسکس کرنا چیئے آپ کے پاس بھی جرور کچھ نہ کچھ فیڈبیک آیا ہوگا آپ کا کیا کہنا ہے دیکھو جی میں تو یہ شروع سے کہتا آیا ہوں کی چونکہ ہریانہ کے پرشاسن پہ ہریانہ کی جو نوکر شاہی ہے یا نوکر شاہی کو میں سے ادش میرا صرف آئی ایس لوبی سے نہیں ہے بلکہ پوری مطلب top to bottom جو ہمارے سرکاری کرمچاری ہیں یہ پرو کانگریس پرو ہڈا ہیں اور اس کا ایک مین کارن ان کا جاتیواد بھی ہے اور کانگریس کا ایک سب سے بڑا سدھانت رہا ہے کہ کھاؤ اور کھانے دو لوٹو اور لوٹنے دو ڈاکہ ڈالو اور ڈاکہ ڈالنے دو تو بی جے پی جب بھی سرکار میں رہتی ہے تو ہر جگہ سرکاری کرمچاریوں کو اور چور ڈاکو لٹیروں کو یہ سمسیاں آتی بلے بہت بیروجگاری ہے میں نے کہا جو چور ڈاکو تھے جو کھرچی پرچی آلے تھے یا جن کا کام ہی چور ڈاکے ڈالنا تھا پبلک کو لوٹنا تھا وہ تو بھائی بیروجگار ہوئے ہیں من نہ پڑے گا اس میں تو ہم بھی سوکار کر رہا ہاں بھئی ہے چور ڈاکو کی بیروجگاری تو ہے دول کپڑی یہ تو بیروجگار ہو نہیں تھے اسی طرح یہ جتنے بھی برشت لوگ ہیں ان کو خٹر صاحب جیسے سنتوں سے تو دکت ہوگی اور یہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ ایک ایماندار سرکار جو سچ مجھ گریبوں کے لئے کام کرتی ہے وہ اٹھ جائے اور ہم چور ڈاکو کی سرکار آ جائے تو جو چور ڈاکو پرویتی کے ہیں وہ ڈاکو پوری کوشش کریں گے ہر اچھکندہ اپنا ہوں گے اور ایک بات بتاؤں پر مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے چناؤں پرچار کا سیکنڈ لاس ڈے ہے کل ختم ہو جائے گا چناؤں پرچار ایم تو چناؤں اپنی پیک پہ آ لیا کیوں اب نہیں آوگا تو کب آوگا تو ایک بات مجھے سمجھ میں آئی اب آتے آتے آخری دن آتے آتے چناؤں پرچار کے اب جنتہ مکھر ہوئی ہے جنتہ اور جو نہیں بولیا کرتے تھے نا انہیں بھی بولنی شروع کرتے ہیں اچھا میرے پاس ایسے بہت سے فون آتے ہیں جہاں کوئی انڈیویجوال فون نہیں کرتا بولیا جی یہاں چپاڑ میں بیٹھے ہیں یہاں بیس آدھی میں بیٹھے ہیں آپ کا جکرہ چال پڑیا آپ کی ویڈیو دیکھیں نیو کم ہیں پھر وہ آئے ایک آدھی میں شروع ہو جاتا ہے باتچیت پیچھے تو کئی لوگ بول رہے ہیں پھر وہ کئیاں تو بات کراتے ہیں اے بجور تو بولیے سارے سن رہے ہیں پیچھے تو انکاری بھی رہے ہیں کہنے کا مطلب بہتر پبلک مکھر ہو رہی ہے اچھا مجھے بہت سے لوگوں نے فون کر کے کہا کہ ان کے گنڈا گردی ہے پر اب پبلک گنڈا گردی نہیں برداشت کر رہی اور پچھلی بار کی تلنا میں اس بار چناؤں میں انتر کیا ہے پچھلی بار اریانہ کی جنتہ میں نے ایک غلط میں ہی رہتی ہے کہ اریانہ تو ہر پانچ سال میں سرکار پلٹ دے تو بولا ٹھیک ہے ایک ٹرمن کو دے دیا اب اگلی ٹرم میں تو واپس کانگریس نے آنا ہی ہے تو جو سر آم گریب گربہ ہے نا جو گنڈا ایلیمنٹ سے ڈر کے رہتا ہے گاؤں میں اور سر یہ بڑی کڑوی سچائی ہے اس کو ہو سکتا ہے جو درشک باہر بیٹھے ان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے کیونکہ ہمارے یو پی میں یہ پرابلم نہیں ہے یو پی میں تو اتنا سا بھی آدمی اپنی جو پولٹیکل پریفرنس ہے یا سوسائیٹی میں وہ جو سوچتا ہے وہ سر آم ہمارے موہ پہ کہتا ہے کوئی لئے آج نہیں کرتا جی کوئی نڈرتا پر ہریانے میں یہ ہے تو پچھلی بار جو دو ہزار انیس کا چنا ہوا اس میں لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں نفیر ہرائے لیں گے تو پچھلی بار تو لوگ نے بہت ڈرتے ڈرتے ووٹ ڈالی اور یہ پہلے ہی ہار مانے ہوا تھا ووٹر سپیشلی روز تکی بات کر رہے ہوں میں اور لوگ یہ مان کے چل رہے تھے کہ نائیب کہتا ہے یہ واپس کانگرس نے جیتنا ہے ایک ترم ہوگی بی جے پی کہ اب تو واپس کانگرس آوگی سر وہ تو ریزلٹ آنے کے بعد لوگوں کو سمجھو ہے کیا رہے ہم تو وہاں ڈر رہے تھے وہ کھیتوں میں ایک وہ پتلا سا نہیں گاڑ دیتے آپ کیاں کیا بولتے ہیں اس کو کھیتوں گاڑ دیتے ہیں کالا سا اس کا مو ہوتا ہے اس کی سر کی جگہ لٹکا دیتے ہیں دراؤا تو کچھ دن تو جانور یا پچھ پکشی پو پکشی پو پھر تھوڑے دن میں سمجھ جائے گا رہے تو ہوں ہے کچھ نہ آئیو سر کانگرس کا ایکو سسٹم اور دیپندر ڈڈا جیسے لوگ نا کھیتوں میں گڑے وہ ڈراؤے تھے جن سے پبلک کو پچھلی بار وہ ڈراؤا ہٹ گیا 2019 کے چناؤں آنے کے باد ریزلٹ آنے کے باد پہلے نیتے تھا انہوں نے ووٹ تو ڈرتے ڈرتے ڈالی تھی پر جب ڈراؤے ڈراؤے ایو کپڑے گی ڈالا وہ جھوٹے ہیں بلو نا میں نے کہا بھائی چار تاریخ نہ پھر میں نے اس کا نمبر نوٹ کر رہا ہے یہ اس ٹائپ کے جتنے ہیں میں سب کا نمبر نوٹ کر رہا ہوں ایک میں نے ڈیریکٹری بنا لی ہے کہ ان لوگوں کو چار تاریخ کی شام کو پھون کرنا ہے کہ ہاں بھائی یہ بتا اور ایک سارجنک ویڈیو بھی ہم بنائیں گے شام کو کہ ہاں بھائی اب بتاؤ کون سچ بول رہا تھا اور کون جھوٹ بول رہا تھا کون سپاری پترکاریتہ کر رہا تھا اور کون سچ کی پترکاریتہ یا سچ کی بات کہہ رہا تھا آپ کو لگتا تھا جھوٹ بول رہے ہیں کیوں کیونکہ ہم آپ کے من کی بات نہیں پترکاریتہ میں پترکاروں کو شاید یہ سکھا جاتا ہے کہ بیلنس بنا کے رکھو کسی کی ایک کی طرف جھکاو نہیں ہونا چاہیے آپ کا لوگوں کو بہتا کے رکھو اصلی بات بتاؤ یہ ہی بتانا ہے نا نا جی ماملہ تو برابری کا ہے نا جی ماملہ تو برابری کا ہے مجھے اچھی ترے ہیں 2014 لوگ پوچھتے تھے بڑے بڑے پترکار کہاں ہے لہر کہاں ہے لہر ہمیں تو کوئی لہر نہیں دیکھی ہمیں تو کوئی لہر نہیں دیکھی لہر نہیں سنامی تھی سنامی کا باپ تھا پھر 2019 میں بھی کہاں ہے لہر کہاں ہے لہر ہمیں تو کوئی لہر نہیں دیکھتی تین تو تین سیٹ آگی ایپ کے پھر کہہ رہے ہیں کوئی لہر نہیں ہے کوئی چناؤ نہیں ہے بہت سائلنٹ چناؤ ہے جنتا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے تم نے اپنے کان بہرے کر لیا ہے تم کو آنکھ پہ تو باندھ لی پٹی اور یہ کان کر لیے بند پھر کیسے آپ کو لہر دکھائی دے گی ہم سچائی بول رہے ہیں کہ بھائی آج پورے انڈیا میں یہ بحث نہیں ہو رہی کہ کون جتے کا بحث ہو رہی ہے چار سو کونیاں ہوئے چار سو کونیاں ہوئے تین سو ستر آگی بحث یہ بحث یہ نہیں ہے کہ موڈی سرکار آئے گی کی نہیں ہے نا نا آئے گا تو موڈی چار سو کونیاں ہوئے اس لیول پہ آ چکا ہے تو آج بتا ہے یہ آخری دن ہے یہ آلماسٹ سکر لانسٹے ہے اب تو بڑے بڑے نیتا ہوگی موڈی جی بھی آگئے یوگی جی بھی آگئے ہمیں چاہ جی بھی ریلی ہوگی اور بڑے بڑے نیتا آگئے پورے رہنے میں گڑکری آگیا اور ندہ آگیا اور پتہ نہیں کون کون آگیا کیا محول ہے جی اس کے بعد بنسی لال لے گاں پھر بجلال مانجو پھر دیوی لال سی آگ پھر عوم پرکاس سی آگ پھر بیچ میں اکم سنگھ فوگاٹ بنار سی داس گوبتہ تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے پھر بپندر سنگھ اڑا پھر منورلال کھٹر اب نائب سنگھ سیڑی تو یہ میکسیمم آپ دیکھو گے نا تو ایک جاتی کے میری جو جات جاتی ہے اس کے نیتاؤں کا ہی کبزہ رہا ہے وہ کیوں رہا ہے کہ پہلے اریانہ بنیا تو زیادہ کھیتی باڑی تھی لوگ مزدوری کرتے تھے آپس میں گرامین زیادہ اریانہ تھا تو کام نہیں چاہ لیا کرتا کسی بھی جاتی کا کسی کے بنا آپس میں پیار پریم میں کام نہیں چاہ لیتا پھر یہ اسی نبی کے بعد جو ہے نوکریہ ملنی شروع ہی مندل کمیشن آ گیا مندل کمیشن کے بعد OBC کاسٹ نوکریوں میں آ گی تو لوگ اپنے پیروں پہ کھٹے ہوگے انڈیپینڈنٹ ہوگے سہروں میں آ گے تو وہ ڈیپینڈ تو رہے نہیں تو ایو انہوں نے یہ لگیا کہ تمہیں انڈیپینڈنٹ ہو اور کاسٹ انڈیپینڈنٹ ہے تو ایک دوسرے کا جو سہارا تھا وہ میرے کو نہیں لگ رہا جس طریقے سے جب جوائنٹ فیملی ہیں وہ بھی دیرے دیرے کم ہوگی ہیں تو اب ایک ایک پریواری رین لگ رہا تو ایک ایک پریوارا کا مطلب سب کی اپنی انڈیویزن آڈینٹی ہے اور سب اپنے ہی سہار سے وٹ دینے پہر تو ایک بھوٹا کہ دیا کرتا بھائی یہ مارے ٹھوڑے کی جاب آئی چودری مارے ٹھوڑے کی تیر ہے تو تھا جمان وہ اس کی ایجت کریا کرتے اور وہ ٹھوڑے دار ان کی پروٹیکشن بھی کریا کرتا ان کا کوئی بات ہو جاتی تو اس کا دیان رکھیا کرتا اب نا تو وہ ٹھوڑے دار رہے نہ وہ لنبردار رہے اب تو کسی کا کوئی لینہ نہ دینہ نہ سب اپنے اپنے انڈیپینڈنٹ ہے تو اس کا یہ اجم نہیں کر پا رہے ہیں کہ بھائی یہ مارے ٹھوڑا دادہ سرپنچ ہویا کرتا مارے ٹھوڑا دادہ کی تنو چھا لیا کرتی نیتا نہ کہہ دیا رہتا گام مان کی ضرورت نہیں جاو ہے تاو دیو لالتنا کو بڑن کی ضرورت نہیں بوٹ کروا دیاں گے پھر کی ہویا کہ مور مارن لاغے بیلیٹ پیپرا پر پھر جب مشین شروع ہوئی تو بٹن دبان لاغے تو یہ چیزیں دیرے 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 انچی جو انکوش لگیا ہے پوری ترکے سے احاں بتانا شروع نہیں کریا اس لیے لوگوں کے من میں شکر ہے کہ مشین مات روڑ نہیں اور یوں کیونے مارن لے لوگوں کے رہے ہیں جاتاں گے اور ہاں تبھے پوچھتے نہیں نہیں تو انہوں گا بھائی کسے نہ بتاؤں کون نیو بتا دے بوٹ کرے گیر کھایا تو بتا دے بھائی میں تو کمل کے نشان پر بوٹ گیر کھایا ہوں یا مات کے نشان پر بوٹ گیر کھایا ہوں چسمی کے گیر کھایا ہوں جادو پر گیر کھایا ہوں تو اس لیے ووٹر جب میں مانتا ہوں کہ ایک دو جو الیکشن اور لگیں گے عزی جی کہ جب بتانا سلو کر دے گا اور لوگوں کا جو یہ سک ہے یوں بھی نکل جائے گا جی عزی جی مجھے اچھا میرا observation جو ابھی آج کی تاریخ میں ہریانے کے بارے میں ہے میں وہ درشکوں کو بتا دوں ابھی بھی آج بھی میری کئی صبح سے 20-25 phone call ہوگی کئی لوگوں سے phone آگئے جو بھی Congress سمرتھک یا ہڈا سمرتھک یا دیپندر دیپو سمرتھک میرے سے phone کرتا ہے آپ تو نہیں دھکا رہے ہیں ہم تو جیت رہے ہیں میں نے کہا کس کے ووٹ تو جیتتا ہے بھائی تو جیت رہا ہے تو نا ووٹ کون دے ہے سارے دیں گے آپ کو کیسے بالوم سارے دیں گے سارا کام کہہ رہا ہے میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے تیرے آگیا ترے موپ تیرے موپ ووٹ دے گا ای بیم میں تو کون لکھڑا ہے تو میں نے کہا بھائی تم مجھے یہ بتاؤ اگر جیت رہے ہو تو کس کے ووٹ سے سار کڑوی سچا یہ ہے کی ساٹھ سے ستر پرسنٹ ووٹ جاتوں کا کانگریس کو مل رہا ہے اس میں کوئی جھوٹ بات نہیں ہے مل رہا ہے پر صرف جاتوں کا مل رہا ہے پورے اریانے میں باقی تھوڑا بہت ٹاپ اپ ہے کہیں کہیں کسی کسی جات کا جی بلکل اس بات پہ جی بہت سارے سمجھدار جاتوں نے میسیج بھی کیا بتایا ہے کہ بھائی وہ کانگریس پرم ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں وہ کیول موڈی کو احساس دینا دلا رہے ہیں کہ بھائی ہم جندہ ہیں ہم اریانہ میں ہیں مل رو جو کچھ تنہ کرنا مارتب بوجھ کا کرے کوئی تنہ کشان کے اکھما کوئی بل پاس کرنا تو مارتب بوجھ کا کرے اور کوئی بات کرنی تو مارتب بوجھ کا کرے تو اس لیے کدھے کانگریس کا کوئی بلت فہمی ہو کہ ان کے پیار میں ان کے کام میں ووٹ ڈال رہے ہیں تو یہ انہوں نے سویکار کر لیا جی 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 آپ اپنی بات خیر کریں تو آج کی تاریخ میں ہریانہ میں ساٹھ سے ستر پرسنٹ جات کانگریس کو ووٹ ڈال رہے ہیں کانگریس پتیاشیوں کو ووٹ ڈال رہے ہیں اس کے علاوہ سماج کے جتنے بھی برگ ہیں جیسے فور اگزامپل برامن سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بی جی پی میں جا رہے ہیں کہیں کہیں نائنٹی نائنٹی retire راج پوت ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ یادو ایٹی ٹو نائنٹی سینی سینی نائنٹی نائنٹی سینی کیا بچا ساٹھ سے ستر پرسنٹ جات اور تیس سے لے کے چالیس پرسنٹ اس سی ایسٹی کہیں کہیں وہ بھی کم رو تک میں تو اور بھی کم رو تک میں آج میرے تک لکھوا لوں درشکوں آج میرے سے لکھوا لینا ایٹی پرسنٹ اس سی ایسٹی ووٹ بی جے پی کو گرے گا اچھا دوسری چیز دوسری ایک observation ہر ایک شہر کسبے یا بڑے گاؤں سے بڑے گاؤں سے ایسے گاؤں جن کی بیس پچیس ہزار کی آبادی ہے گاؤں کیا نہ بند کرو وہ کسبے ہیں تو ہر کسبے سے ہر شہر سے بی جے پی لیڈ لے کے نکلے گی پہلی observation دوسری observation ہر اس گاؤں سے جہاں پہلے مشکل سے مالی جے دو ہزار یا پچیس سو ووٹ کا گاؤں ہے جس میں سولہ سو سترہ سو ووٹ پول ہو رہی ہے جہاں پہلے تین سو سالے تین سو ووٹ بی جے پی کی نکلیا کرتی تھی اب کی بار دگنی سے تین گنی تک ووٹ بی جے پی کی نکل رہی ہے گاؤں میں مطلب جہاں پہ سالے تین سو ووٹ پچھلے دو 2019 میں نکلی تھی اب کی ساتھ سو لکھڑے گی اور نائنٹی پرسنٹ گاؤں میں یہی ہوگا بہت آئیسولیٹڈ کیسز میں تھوڑا بہت ووٹ ادھر ادھر شیفٹ ہوا ہے آج کی تارک میں آریانہ کی یہ پوزیشن ہے اور پھر سے کہہ رہا ہوں آج بھی ہریانہ نو ایک سے بی جے پی آگے ہے دسوی میں بہت تگڑی پائٹ ہے سرسہ میں کوئی بھی جیتسک ہے باقی نو جیرو تو آج کلیر ہے دسوی میں سرسہ کل بتا جوں گا یہ ہے جی جی بلکل درسکوں سے بدات آئیں گے اور درسک ہمارے سارے ویڈیو پورے پورے دیکھتے ہیں اور ان کے بہت اچھے کومنٹ آتے ہیں اور آخری تک اس ویڈیو بنے رہے اور پچیس تاریخ کو تو بٹن دبائیں گے تو میں درسکوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کا سبسکریپشن کا بھی بٹن دبا دے کیونکہ بہت تیجی سے چینل گروہ کر رہا ہے اور دو دن میں میرے کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک لاکھ سبسکرائب اور ہمارے ہو جائیں گے اور یہ شرکون ہی ہمارے درسکوں کی وجہ سے یہ ایسا کر پائے ہیں اور ان کی سمسیاؤں کو ہم ایسی طریقے سے اس پلیٹ فارم پر ڈسکس کرتے رہیں گے کئی بار درسکیوں کے پاس ایسا کوئی ماں دب نہیں ہو تاکہ اپنی بات سرکار تک پوچھانی ہو لیکن ہم چناؤں کے بعد بھی اس پلیٹ فارم کو ان کے ہتھ کے لیے استعمال کریں گے اور ان کی جہاں بھی جس کونے میں بھی کوئی بھی پروبلم ہمیں نظر آئے گی تو ہم اس پہ اس چیز کو اٹھائیں گے تھانکیو جس جی جنجمات بھائی صاحب پنگال صاحب پھر اگلے ویڈیو میں سر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں رام رام جی